موسیقی فاجلکہ کے گاہ محمد پیرا کے باغوان روی دھینگڑا کے پاس امرود کی الگ الگ قسموں کا اچھا جکھی رہا ہے ان کے پاس چینی امرود ہے جس کا فل ایک بڑی کانچ کی گولی جتنا ہوتا ہے ان کے پاس امرود کی ایک ایسی قسم ہے جس کے ایک فل کا وجن دو کلو تک پہنچ جاتا ہے ان کے پاس تھائی لینڈ اور تائیوان کے امرود کے پیڑ بھی ہیں ان کے باغ میں تھائی پنک، ایپل کروس اور ارکا مولیہ قسم کے امرود بھی لگے ہیں روی دھینگڑا کے پاس گیارہ ایکڑ میں امرود کی سولہ قسموں کے پودے لگے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اتنی قسمیں پنجاب ایکریکلچرز یونیورسٹی کے پاس بھی نہیں ہیں یہ گواوا میرے کو سولہ قسمت ہے میرے رہا سولہ قسمت ہے پنجاب دا اگریکلچرز یونیورسٹی بھول بھی نہیں ہے تے سارے ایک بجھے تو بیس جگی ہے چینیز گواوا ہے اے والا ایپل کروس ہے اے بلیک گواوا ہمیں تولکٹ کے بھی دہا ہوں گے اے والا تھائی پنک اے ارکا مولے اے تائیوانگو چھے بھول رہ کے آئی پروٹ ہے گا تے باقی کچھ ختم ہو گیا کچھ آلی تھوڑا کچھا تھی گا گواوا دے سولہ پر رہے ہیں تے بہت دون دون تک ہے تے لوگ کی بیٹھ میں آدے اے والا یونیورسٹی دے بھی کئی میرے کو دے لے کے اکھا جندے ابھی آدے موٹے کیا کرنا یہ دے اٹھ نو رہے کے دینی ہے سب اکھاوٹیا نے کئی آدے شرف لائی بھی ایک ایک مینہ یوی بھی دینے کیے مٹھاس ہی ہو جہا ہے کلر ہی ہو جہا ہے امرود کا تحصیل سب پنجاب جو نمبر ون میرے نمبر ہونا ہے باتچت کے دوران روید دھنگرا نے ایک روچک بات بتائی انہوں نے کہا کہ دریا کے کنارے اگنے والے امرود کے بیج کافی نرم ہوتے ہیں یہی کارن ہے کہ فاجلکہ کے امرود کی پنجاب کے علاوہ آس پاس کے راجیوں میں بھی مانگ رہتی ہے جاہی رہ کی مانگ کے انصار دام بھی زیادہ ملتا ہے آئیے جرائی یا دلچسپ تتیا ان کی جوان سے ہی سنتے ہیں جنہی دیمار فائل کا دے مروب دیگی انہوں نے مال آج سے انہوں نے پندر پہ کلو بکی گیا تو ساتھا مروب دے ہتسی تو سوڑ پہ کلو ساتھے پند پر بات ایک پندر اگر یونیورسٹی نے مروب تیار کرتا ہے پندر آج بھی تسی جاؤ گی نا خطر خطرہ خان لے چاہے اتھے بہت لگیا انہوں نے تسی کھاؤ گے تو انہوں نے سیڈ ہے لگتا ہے جو پتھر پائے گیا کوئی بریڈی اسی فائل کا لے آکے لائیے فائل کا جلالہ بہت یہ تھی بھی لگیا اگر 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 تو انہوں نے خان لگے پتہ نہیں لگتا بھی اگر 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 تقریبا میرا عمرود جلندہ جاندہ ہے لدیانہ جاندہ ہے چندیگر جاندہ ہے یہ انہوں نے ایک سو دیر پہ کیجی تک بھی بھی روی دھنگڑا ہر ایک کسان کو فلوں کی کھیتی کی طرف آنے کی صلاح دیتے ہیں ان کے باغ میں عمرود کے علاوہ ڈریگن، خجور، بانس، آولا، مورنگا، ردراکش، کروندے اور انہیں بھی کئی طرح کے فلوں کے پودھے لگے ہیں روی دھنگڑا کا باغ دیکھنے کے لئے دور دور سے کسان آتے ہیں آپ بھی روی دھنگڑا سے فون پر بات کر کے باغ دیکھنے کے لئے آ سکتے ہیں روی دھنگڑا کا فون نمبر آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد